اسلام علیکم فیوز کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر پچھلے سال دوہزار تیس میں ریلوے نے چھ ارب اسی کروڑ روپے کی زمین واگزار کروائی ہے آپ کو بتائیں گے کہ ریلوے کی ملک بھر میں موجود ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار اکڑ زمین میں سے کتنے ہزار اکڑ پر قبضہ تھا اور کتنی واگزار کروائی جا چکی ہے لیکن پہلے چلتے ہیں ڈیووز جہاں پر ورڈ اکنومک فورم ہوا اور اس فورم میں پاکستان اور دبائی کے دن میں تین معاہدوں پر سائن ہوئے اور تین ارب ڈالرز دبائی پاکستان میں انویسٹ کرے گا پہلا معاہدہ تو ہوا کراچی پورٹ پر ایک ریلوے لنک بنے گا جس کے ذریعے کراچی پورٹ سے پپری کے مقام تک ایک فریٹ کالڈور بنایا جائے گا یعنی کہ ایک ٹرین کی پٹڑی بچھے گی تقریباً پچاس کلومیٹر طویل تاکہ کراچی پورٹ پر آنے والا جتنا بھی سامان ہے وہ بجائے ٹرکوں پر لات کر ملک میں بھیجا جائے وہ وہی سے ٹرین کی پٹڑی پر لاتا جائے گا اور پچاس کلومیٹر دور موجود ایک پپری مارشلنگ یارڈ جو ہے وہاں تک پہنچایا جائے گا اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے پورے پاکستان میں بھیجا جائے گا کراچی شہر کے لیے کنجیشن بہت ہر تک کم ہو جائے گی فریٹ کی کسٹ یعنی کرائے کا جو معاملہ ہے وہ بھی سستہ ہوگا اور گیگر بینیفٹس بھی اس کے ہیں یہ پر پاکستان گودشتہ کئی دہائیوں سے شروع کرنے جا رہا تھا لیکن فائنانس نہ ہونے کی ورے سے شروع نہیں ہو پا رہا تھا اب اسے دبائی جو ہے وہ فائنانس کرے گا اس کے بعد دوسرا ہم جو منصوبہ وہ کیا جائے گا وہ ہے جو پورٹ کاسم ہے وہاں پر کاسم انٹرنیشنل کلٹینر ٹرمینل اس کی گہرائی جو تھی وہ کم ہو گئی تھی تو جو ٹرمینلز ہوتے ہیں چونکہ یہ پورٹ کے اوپر واقع ہوتے ہیں تو ریت مٹی کچھرا آ آکے گہرائی کم ہوتی جاتی ہے اسے وقتن فوقتن ڈریج کرنا پڑتا ہے پانی کی سطح سے زمین تک کی جو گہرائی ہے وہ چودہ میٹر ہونی چاہیے اگر بڑے سائز کے شپس اس پورٹ پر منگوانے ہیں تو تو فیلحال یہ جو ڈیپٹھ ہے یہ بارہ کے قریب ہو چکی ہے اسے دو میٹر سے زیادہ کھودا جائے گا ڈرچ کیا جائے گا اس چینل پورے کو وہ بھی دبائی کی جو دبائی اوٹ آثورٹی ہے وہ کرے گی اس کی انویسمنٹ وہ کریں گے ویسے قاسم انٹرنیشنل کنٹینٹ ارمیلن انیس سو ستانوے سے دبائی کے پاس ہے ہم نے ان کو ایک قسم کا ٹھیکے پر دیا ہوا ہے یہ ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوہ اوٹ قاسم کے ساتھ ایکنومک زون ڈیویلپ کیا جائے گا جہاں پر مختلف قسم کی انڈسٹریز لگنی ہے وہ تمام کا تمام انفرسٹیکچر بھی دبائی انویسٹ کر کے بنائے گا ایک بھئی ڈیویلپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دبائی کرے گا تو جلدی کرے گا جنوں کی رفتار سے کرے گا نہ ان کے پاس فینانس کا ایشو ہے اور نہ ہی ان کے پاس کپیسٹی کی کچھ شورٹیج ہے ہماری طرح اس ایکنومک زون کی لوکیشن تو ڈسکلوز نہیں گئے گی لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پاکستان سٹیل مل سے ڈیڑھ ہزار اکرڑکپا لیا جانا ہے سپیشل ایکنومک زون کے لیے وہ دبائی کو دیا جائے گا تاکہ وہاں تیز رفتاری سے ڈیویلپمنٹ ہو سکے تمام سیورج پانی گیس ہر قسم کا انفرسٹیکچر دیا جا سکے اور سٹیٹ اپ دے آرڈ انفرسٹیکچر کی ویسے آج کی دوسری ہم خبر کی عرب نومبر دوہزار تئیس میں سینٹ آف پاکستان کو بتایا گیا کہ ریلوے کی پورے پاکستان میں موجود جو آرازی ہے ایک لاکھ تریسٹھ ہزار اکر اس میں سے تیرہزار نو سو چوہتر اکر اکر ارازی پر ناجائز قبضہ ہے اور اس قبضے کی وجہ سے اربو روپے کا نقصان ہوتا ہے ہر سال اس قبضے میں پانچزار پانچ سو بارہ اکر ذرعی رکبہ ہے سات سو نتر اکر کمرشل ہے وہ تین ہزار تین سو نو اکر رہائشی ہے اور چار ہزار تین سو چوراسی اکر دیگر سام کے مختلف زمین جو ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے سب سے ادھا قبضہ صبح سندھ میں ہے پانچ ہزار نو سو اٹالیس اکر صبح سندھ میں قبضہ ہو چکا ہے ریلوے کی دمیل میں دوسرے نمبر پر پنجاب ہے پانچ ہزار آٹھ سو نو اکر تیسے نمبر پر خیر پختون خواہ ہے ایک ہزار اکسو اکیاسی اکر اور چوتھے نمبر پر بلوچستان ہے ایک ہزار چونتیس اکر تو اس قبضے سے متعلق ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سال دوزہ تیس کے پورے سال کے اندر ریلوے نے ایک سو اکسٹھ اکر رکبے کو واگزار کروالی ہے جو کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے لیکن چلیں کچھ تھوڑی بہت پرفارمس تو ہی ہے اس رکبے کی مالیت چھ ارب اسی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے اس میں چھتر اکر رکبہ تو کمرشل ہے پیسر ٹکٹ ذریعہ محکت ہو تو نہ ہونے کے برابر ہے کوئی تنیس اکر رکبہ جو ہے وہ رہائشی ہے تو ریلوے کا محکمہ جو ہے وہ زمین کی مالیت کے ساپ سے پاکستان کا امیر ترین محکمہ ہے جیسے محکمہ ہے جس کے پاس لاکھوں اکر رکبہ پورے پاکستان میں دستیاب ہے تو ریلوے فیلحال اپنی زمین لیس کر کے بمشکل تین ساڑھے تین عرب روپیہ سالانہ کماتا ہے اگر ریلوے اپنی تمام قبضہ شدہ زمین واگزار کروالیں اور باقی زمین کو جو مارکٹ ریٹ ہے اس کے اوپر لیس پر دے تین سال کے لیے پانچ سال کے لیے میکسیمم یقین کیجئے ریلوے کو دس سے پندرہ عرب روپیہ سالانہ صرف اپنی لینڈیز سے ہی آ جائیں گے اور ریلوے جیسے دارے کے لیے دس پندرہ عرب روپے ایک ہیوج اماؤنٹ ہے بدقسمتی یہ ہے ہمارے افسران اس طرح اداروں کو آن نہیں کرتے اور ہر کچھ عرصے بعد ٹرانسفر کی ولی سے بھی افسران انٹرسٹ نہیں لیتے اب صرف یہ محکمہ نہیں ہے ہم ہر دفعہ کہتے ہیں متروکہ وقف ملاک او ایکوئی ٹرسٹ بورڈ جس کو عام زبان میں اس میں سے پدرہ ہزار اکڑپے کفزہ تھا اس میں سے تقریباً ساڑھے تین چار ہزار اکڑپا گزار کروالیا ہے اسی طرح پھر مسلم وقاف کا جو رکبہ ہے محکمہ وقاف کا رکبہ تمام صوبوں میں وہ بھی لاکھوں اکڑ ہے اس کے علاوہ شام لٹے ہیں نہ جانے کون کون سے سرکاری رکبے ہیں اگر ہماری ریاست سرکار کے ان تمام رکبوں کو سیٹلائٹ کے ذریعے مینج کر لے ان کو پن کر لے عوام کو دے دیں لیس پر دیں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں دیں لیکن وہ مارکٹ پائنس دیں تو یقین کیجئے ہمارے پاس کھرب اور روپے کا اضافی ریونی ممکن ہے ابھی لوگ کفزہ کر کے کئی عرب روپے کمارے ہیں ریلوے کی دکان کس نے لے رکھی ہے دو ہزار روپے مہینے پہ آگے اس نے چالیس ہزار روپے مہینے پہ قرائے پر سب لٹ کی ہوئی ہے کسی اور کو خود اس میں سے کچھ رکم جو ہے ریلوے کا کام کو بطور رشوت پیش کر دیتا ہے اور جو متعلقہ ریلوے کا اسٹریٹ کا مہکمہ ہے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل پاکستان کے معاشی حالات میں اب وقت آگیا ہے کہ ایک ایسی نیشنل پالیسی بنے جس میں کوئی پاکستانی عدالت اس طرح کی قبضے کو سٹے گرانٹ نہ کرے مہکمے جائیں لوگوں کو نوٹس دیں ایکشن لیں یا تو وہ شخص مارکٹ پائس پر وہ زمین لیں یا چھوڑ دیں کیونکہ ایسی زمینیں جو شہروں کے اندر آگئی ہیں کمرشل ہاں بن چکے ہیں انڈسٹرل سٹیٹس ہیں وہاں پر تو زمین کا مرلا مرلا کئی کئی کروڑ روپے کا ہے اور بدقسمتی سے وہ لوگ چند ہزار روپے عشوہ دے کر کروڑ روپے کے زمین پر قابض بنے ہوئے ہیں آج یہ تھا آج کا اپیسوٹ ہمیں امید ہے ہم کچھ نیا سکھانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے اپنے مزبان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے الگ یہ بات